مجلس تحفظ ختم نبوت فیضان اولیاء اللہ کی طرف سے تاجدار ختم نبوت کانفرنس ڈاکٹر پروفیسر علامہ محبو نبی طاہر علامہ صدمتنی ملک شہید حیدر سیالوی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی اور ان کے علاوہ مختلف درگاہوں کے سجادہ نشینوں نے شرکت کی ان میں سجادہ نشین بابا فرید الدین مسعود گن شکر ریحان والا شریف پیر سید افضال شاہ پیر سید حیات شاہ سجادہ نشین غلام جلانی شاہ پیر سید اشرف حسین شاہ کے علاوہ دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے برپور شرکت کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملک شہید حیدر سیالوی نے کہا کہ آج کے دور میں سکولوں کالجوں اور یونیورسٹریوں میں عقیدہ ختم نبوت پر بھرپور کام کرنے کی ضرورت ہے مجاہد ختم نبوت بدی الزمان بٹی ایڈوکیٹ نے کانفرنس کے سینکڑوں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کادیانی اور کادیانیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا محاسبہ وقت کی اہم ضرورت ہے خصوصی خطاب میں ڈاکٹر پروفیسر سلمان مصباحی خادمی نے اپنے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ دنیا کی بجائے پیارے حبیب کی یاد میں گم ہو جاؤ نقابت کی ذیمہ داری محمد اشفاق ظاہر قادری نے انجام دیں اس کانفرنس میں پرنٹ میڈیا کے ممبران نے بھی بھرپور شرکت کی جواب یاد رکھ لیں جب بھی کادیانی آپ کو لوجک پر مدری سوال کریں جناب یہ کیسے بند آسمان مر جا سکتا ہے اور پھر خلاہ خلاہوں کو پہلا آسمان کراس کیا وہ اترا پھر خلاہ پھر اوپر یہ کیسے جا سکتا ہے تو اسے ساتھا سا سوال ارزامی تھوک دینا کہ جیسے حضرت موسیٰ کہے گا تمہارے بقاول حضرت موسیٰ سمان پر گئے تم یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ جسم کے ساتھ کیسے چلے گئے جو جواب تم حضرت موسیٰ کے لیے کیا کروگے وہی جواب ہمارا حضرت عیسیٰ کے لیے لینا وہ جنرل کے لیے تھی اور بڑے اتنیران اور بڑے بقار کے ساتھ سن لیں کہ پاکستان اینار کلمہ تلحق کے لیے مارازِ وجود میں آیا تھا اور جب تک گمبنِ خزرہِ وطری عزیز بلکہ پاکستان موسیقی موسیقی